ڈلی دنگوں میں سب سے زیادہ پرحوائیت علاقوں میں سے ایک شوی پوری میں اب رفتر رفتر زندگی پٹری پر لاؤڈ رہی ہے لیکن پوری طور پر بحالی میں ابھی کافی بہترکار ہے یہاں دنگایوں نے چن چن کر مسلم گھروں کو لوٹ پارٹ کی اور گیس لینڈروں کو بم کے طور پر یوز کر کئی گھروں کو اڑا دیا اس درمیانے پیران کی بات یہ ہے کہ دکیز گھڑی میں لوگ پیڑت پریواروں کو خوف سے آزادی دلانے امیدوں کا چراغ روشن کرنے دنگا پروہیت علاقوں میں پہنچ رہے ہیں سماجک سنگٹنوں کے والنٹیر گھر گھر تدکال رہت پہنچاتے دیکھے گے تو ہم لوگوں نے چھبیچ سے ہی کوسے سے کر دی تھی اور ہمارے ساتھوں کے جریعے سے اور جو دوسرے ایسوسیٹیڈ اورنائیزیشنز ہیں انہوں نے اس دن تین ہزار پیکٹ کھانے کے پریپیر کرا کے بھیجے تھے لیکن وہ دنگا پیڑتوں کے پاس نہیں پہنچ سکے پولیس نے نہیں جانے دیے ہم لوگ مصطفیٰ بات کے علاقوں میں کچھ جگہوں پر چاند باغ چمن پارک اور خجوری خاص تو یہاں سے ہم لوگوں نے سٹارٹ اپ کیا کام کا پھر دیرے دیرے بریج پوری اور گوکل پوری اور شیو پوری بھی ہم گئے شیو پوری میں تو حالت بہت ہی خراب ہے اور بہت مشکل سے جو ہے وہ ایکسس ملا وہاں جانے کا اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ مائگریٹ کر گئے ہیں دوسرے ایریاز میں تو وہاں پر تو اس وقت کوئی نہیں ہے چونکہ چار فیز جو ہیں وہ پوری طرح سے جلا دیے گئے ہیں تو وہاں پر تو صرف پولیس سیکیورٹی ہے تو جو شیو پوری بھی ہر کے لوگ مائگریٹ کر کے دوسری جگہوں پر رکے ہوئے ہیں ان کو ہم نے آئیڈنٹی فائی کیا اور ان تک کی پھر ہم نے ریلیف کا سامان پہنچایا ہے اور نیجن ہمارے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں تو ہم اب تک کی جو ہیں وہ پندہ سے سترہ ہزار لوگوں کے بیچ پہنچ چکے ہیں ریلیف کا سامان لے کر کے جس میں ایس ڈی اف کا ایک بڑا رول ہے کتنے والنٹیرز آپ کی کام کر رہے ہیں ابھی تک ہمارے آج تک پچاس والنٹیرز ہیں اس میں شامل رہے ہیں ریلیف کے کاموں میں جی ہم آگے کے لیے بھی پلان کر رہے ہیں جیسے لوگ جو مائگریٹ کر کے دوسرے کے گھروں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ابھی فیلحال ایک جو ہیں وہ کیمپ مہا مصطفہ باد میں عید گاہ میں جو ہے سیٹ اپ کیا گیا ہے اور وہ وقت بورٹ کی جگہ ہے اور وقت بورٹ بھی ہی اس کی دیکھ ریک کر رہا ہے لیکن ایک بڑا حصہ جو ہے وہاں پر سوسائٹی فار برائٹ فیچر کی طرف سے آرینجمنٹ میں لگا ہے جس میں پندرہ سو میٹریس اور بلینکٹس پندرہ سو پلوز بیٹ شیٹس اور دیگر سامان جو ہے وہ ایک گاڑی سامان کل بھی ہم نے دیا تھا سو میٹس وغیرہ ہیں اور دری وغیرہ ہیں تو یہ وہ کیمپ کو سیٹ اپ کروانے کے لیے اور اس کیمپ میں جو ہے فیملیز تو ہمارا آگے کا پلان یہ ہے کہ گھروں کی ریپیرنگ ہو جائے مرمت ہو جائے اور دلی سرکار کی طرف سے جو کمپنسیشن اناؤنس کیا گیا ہے وہ اس کمپنسیشن کو جو ہے ان کو دلوانا یہ بھی ایک کوشش ہماری